السلام علیکم میں ہوں مسکان اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس کیا ہے یہ کرونا وائرس جس نے پوری دنیا میں قوف و حیراز کا عالم برپا کیا ہوا ہے کیا ہے یہ وائرس اور کہاں سے یہ دریافت ہوا ہے کہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوا ہے یہ چین کے ایک شہر سے پھیلنا شروع ہوا ہے لیکن کہاں سے آیا ہے یہ آیا ہے چمکادر چمکادر اور ساپ کے اندر پایا جاتا ہے یہ جرسیم اور چین کے جس شہر میں یہ ابھی اس وقت موجود ہے اس کے ساپ سے زیادہ مریض جو اس وقت موجود ہیں وہاں کا سب سے زیادہ فیمز رش جو ہے وہ ہے ساپ کا سوپ جو وہاں پر بہت ہی شوک سے پیا جاتا ہے اور اب تک جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں یہی پتہ لگا ہے کہ یہ ساپ کے اندر پایا جاتا ہے یا چمکادر کے وہاں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے آپ کو تو بتائیں کہ چائنہ میں ہر چیز کھائی جاتی ہے کوئی چیز سے وہاں پہ حرام حلال کا کوئی کانسپ نہیں ہے یہی وجہ ہے جو یہ خطرناک بیماریاں نمودار ہوتی ہیں اللہ کا بہت قرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں حرام حلال میں فرق واضح پتہ ہے چینی حکام کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہی دون میں دون میں دگنی ہو کر ڈھائی ہزار سے چار ہزار ہو گئی ہے اسی دوران ملک میں سفری پابندیاں بھی بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہیں چند شہروں میں گھر سے بھانڈ نکلنے سے پہلے ماس پہننا بھی بہت ہی لازم قرار دیا جا چکا ہے چین کے شہر وہان سے شروع ہونے والا یہ وائرس چین کے دوسرے شہروں کے علاوہ فضائے سفر کرنے والوں کے بدولہ دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو چکا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے سانس کا شدید انفیکشن ہوتا ہے سانس گھٹنے کی علامات ہیں نزلہ زکام کی علامات ہیں بس اس کے علاوہ کوئی علامات نہیں ہیں اور انسان وہیں کھڑے کھڑے وہیں تھوڑی دیر میں اینڈ ہو جاتا ہے سانس رک جاتا ہے اور ابھی تک اس سے مقابلہ کرنے کی نہیں کوئی ویکسینیاں علاج موجود نہیں ہے اب تک ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر افراد ادھیر عمر کے ہیں یا جو وہ ہیں جو پہلے سے سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں حکام نے ملک بھر میں سکول اور یونیورسٹیوں کو سیمسٹر کو موخر کر دیا ہے اور اس کے دوبارہ کھلنے کی دوبارہ کی کوئی تاریخ بھی نہیں دی گئی ہے برطانیہ کے ماہرین نے بھی خبردار کیا ہے کہ ممکن ہے کہ چین اس وائرس کے پھیلاو کو کنٹرول نہ کر سکے انتظامیہ خبردار کر رہا ہے کہ وائرس کے پھیلاو کو روکنے کی شدید جدوجہت کی جا رہی ہے یہ سب ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب لاکھوں افراد نئے چینی سال کی تقریبات کی تیاریاں کر رہے ہیں بیجنگ اور ہنگ کانگ میں حکومت نے نئے سال کی بڑی تقریبات کو وائرس کے پھیلنے کے خطرے کی وجہ سے منسوخ کر دیا ہے تاکہ عوام آپس میں گھل ملنا سکے جس سے اس کے وائرس کے پھیلاو کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا وہان شہر اور وہانی صوبہ جہاں سب سے زیادہ مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے وہان زامنے سخت اقدمات اٹھاتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ تک کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے بہت ہی زیادہ خوف و حیراز پھیلا ہوا ہے چین میں اور تمام ممالک میں تمام ممالک میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے تمام ممالک کے ائرپورٹ پر سکیننگ کی جا رہی ہے ہر بندے کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے ممالک میں اس وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور تمام لوگ اس سے بچنے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں کہ کیس طرح اس سے بچا جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ